السلام علیکم جی کیا حال چالہ آپ لوگ کے امید ہے جی سب لوگ ٹھیک تھاک ہوں گے اور یہاں پہ آموں کا سیزن آگے بتائیے کہ کس کس نے شیک بنا کے پی لیا ہے خیر یہ میں نے اپنے ہزمان کے لیے بنایا تھا وہ ناشتہ نہیں کرتے تو میں نے صبح لسیہ شیک بنا دیتی ہوں لیکن میں خود اتنے شوق سے شیک نہیں پیتی آم کا نا خیر آج اتنی گرمی میں ہمت کر کے میں نے سوچے میں اپنے میاں کے لیے کچھ اچھا سا بنا لیے تھی وہ بار بی کیوں رائز بنا رہی تھی 800 گرام میں پاس چکن تھا بن کے جس سے تھوڑا کم تھا اس میں میں سارے سپائسز ایڈ کروں گے جس میں نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ایڈ کریں گے 2 ٹیبل سپون میں اس میں سویا سوس ایڈ کروں گی اور دہی میں اس میں ایڈ کروں گی پونا کپ یعنی ہاف کپ سے زیادہ اور ایک کپ سے کم اور یہ میں نے دہی جمائی ہے میں دہی جمائنے میں بڑی ایکسپرٹ ہوگی اتنی ایکسپرٹ کہ میں ایک دکان لگا سکتی ہوں دہی کی خیر میں آپ کو بتاؤ تو شادی سے پہلے میں نے کبھی دہی نہیں جمائی تھی ہمارے گھر میں ہمیشہ دہی باہر سے آتی ہے چاہے سالن کے لیے ہو یا کھانے کے لیے ہو لیکن میرے سوسرال میں جو ہے نا میرے حضبن باہر کی دہی اتنے شوق سے نہیں کھاتے تو میں ان کے لیے جمائتی ہوں اور سالن کے لیے بھی پھر میں یہی use کر لیتی ہوں تو وقت کتنی تیزی سے بدل جاتا ہے بہت سائی چیزیں نا انسان شادی کے بعد سیکھتا ہے تو جو نئی چیزوں میں چینج آتا ہے نا اسے اڈاپٹ کر لینا چاہیے کبھی کبار جو چینج ہوتا ہے وہ اچھا ہوتا ہے بہت سے لڑکیں چینج سے نا گھبرا جاتی ہیں کیونکہ انہیں عادت نہیں ہوتی گھبرا نا نہیں چاہیے ہر اگر کے ایک اپنے طریقے ہوتے جتنا آپ کر سکے اتنا ضرور کرے باقی کوشش کرتے رہا کرے انسان ہر محول میں ایجسٹ ہوئی جاتا ہے اگر وہ کوشش کرے تو ٹو ٹی بل سپن لیمن جوس ڈالا ٹو ٹی بل سپن تندوری مسالہ ڈالا مکس کیا اسے میں نے مارینیٹ ہونے کے لئے رکھ دیا ساتھ میں میرا پھرتیلہ بن دیکھیں میں نے ساتھ میں فالسے کا شربت بھی بنا لیا تھا کیونکہ میرے میاں نے ہی پینو ہوتا ہے ان کے خاطر میں اتنا بنا لیتے ہیں اگر میں اکیلی ہو گھر میں تب میں نہیں بناتی لیکن وہ جب بھی قائم سے آتے ہیں باہر سے یا ویسے گھر میں ہوتا انہیں کوئی نہ کوئی شربت شکنجی لازمی چاہیے تو آج پہ فالسو کا سیزن ہے تو پھر میں وہ بنا لیتی ہوں چلے میرے میاں کی تو آپ نے شربتوں کی گردان بہت سن لیا اب ریسپی کی طرح واپس آ جاتے ہیں اور پتہ نہیں وائس آور کرتے ہوئے آپ کو بچوں کی آواز آ رہی ہے یعنی لیکن جب میں نے وائس آور نہیں کرنا سٹارٹ کی تھی اس وقت اتنی خموشی تھی جس کے کوئی انتہا نہیں لیکن جیسے ہی میں نے وائس آور کرنا سٹارٹ کر دی تو باہر بچوں نے کھیلنا سٹارٹ کر دی اور انتھ کا شور مچا دیا سب سے پہلے میں نے ویڈی ٹی بلز کے لیے ٹو ٹی بلز پون آئل اس میں ادھر کلہسن کا پیسٹ ڈالا اسے سوٹے گیا اس کے لیے پاس دو شملا میرس ایک بند گوبی تھی وہ ایڈ کی گاجر بھی آپ ڈال سکتے ہیں مجھے آج گاجر ملی نہیں اس لیے میں نے ڈالی نہیں اچھا اس کے بعد میں نے اس میں سپائسیز ایڈ کیا جس میں ٹو ٹی بلز پون سویا سوس ون ٹی بلز پون سرکا چکن پاوڈر ون ٹی سپون ہاف ٹی سپون بلیک پیپر پاوڈر ہاف ٹی سپون کٹیوی لال میرس نمک اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ان سب چیزوں کو آپ نے ہائی فلیم پر کوک کرنا ہے ورنہ سبزی اپنا بہت زیادہ پانی چھوڑ دے گی اچھا بیسیکل یہ میری کوئی ریسپی نہیں یا میری اجاد نہیں ہے آپ کو نٹ پر بیتا ہشتا ریسپیاں بار بی کیو رائز کی مل جائیں گی لیکن میں اسے اپنے ورجن میں جیسے میں بناتی ہوں چینجیں کر کے میں نے وہ شیئر کی اور میرے گھر میں سب کوئی بہت پسند آیا سبزیاں کوک کر لی اسے میں نے سائٹ پر کر دیا دوسری سائٹ پر میں چکن بنا رہی ہوں ایک ہی پہن ہم یوز کریں گے کیونکہ برتند واد میں ہمیں ہی دھونے ہیں اس لئے پہلے بہت گرمی ہے کیونکہ جتنی دیر میں آپ بار بی کیو رائز منائیں گے اتنی دیر میں آپ پسینے میں بھگ جائیں گے اور میں ہی نہیں چاہتی ہی کہ اتنے زیادہ پتی لے کر لیں کہ آپ کو برتند ہونے کے لیے آپ کی ندیاں بھہجے پسینوں کی اس لئے کم سے کم برتن کریں گرمیوں میں 4 ٹیبل سپون آئل لیا 1 ٹیبل سپون آدھر کلیسن کا پیسٹ اور چار ہری مرچے تھی اسے میں نے چاپٹ کلیا تھا وہ ڈال کے فرائی کیا میری نیٹیڈ چکن ایڈ کیا اس کے اندر تھوڑا سا پانی ڈال دیا اگر ضرورت ہو تو بس اور اسے میں کور کر کے میڈیم فلیم پر پکھنے دوں گی ویسے ہی بون لیس ٹی کن اسے تو ہوا لگے ویسے ہی گل جاتی ہے اتنا کہ اس کا سارا پانی خوشکوج اور ڈرائی ڈرائی سی بوٹیاں ہو جائیں گی بار بیکو سٹائل کی اس کے بعد ہم اس کی ساوس پریپیئر کر لیتے ہیں فور ٹیبل سپون مائنیز اس میں ٹو ٹیبل سپون چیلی گالک ساوس ون ٹیبل سپون کیچپ اور تھوڑی سی نمک بلیک پیپر کٹی لان میرچ میں نے ہوت ساوس بھی ایڈ کی تھی جیسے ہم ایک ساوس بناتے ہیں اس طریقے سے آپ نے اس کی ساوس بنا لینا ہے جو چیز آپ کے پاس ہو وہ ڈال دے جو چیز نہیں ہے وہ مد ڈالے یار اتنی تنشن لینے کی بات نہیں ہوتی بس آپ نے بنا لینا اگر آپ آپ کی نیت نہ ہو بنانے کی تو میں کچھ کہا نہیں سکتی آپ کو اور اسے دیکھ کے آپ سوچ ہوں گے کہ پتہ نہیں اس نے گرمی میں کیا جھمبیڑا پال لیا ہے خیال جب میں نے اسے بنانا سٹارٹ کیا تھا تو مجھے بھی نہیں پتا تھا اتنے جھنجڑ میں میں پڑ جاؤں گی اور جب میں نے اسے بنایا لیٹرلی اتنی کوئی گرمی تھی اتنی کوئی گرمی اتنی کوئی خیامت والی گرمی ہوئی ہوئی ہے قسم میں یہ بندہ رول جاتا کچن کے اندر تو کچن میں کیا پنکھے کے نیچے بھی انسان کی چیخے نہیں کر رہی ہیں جس قدر گرمی ہوئی آج کل پنجاب میں اور ہم سب پاکستانیوں کی ایک ہی بات ہوتی ہے کہ ہائے اس دفعہ گرمی پچھلے سال سے زیادہ جبکہ ہر دفعہ ہی گرمی اتنی پھڑتی ہے اور ہر دفعہ جب گرمی آتی ہے تو ہمیں سردی اچھی لگنے لگ جاتی ہے کہ ہائے سردی اچھی تھی اور جب سردی آتی ہے تو ہمیں گرمی اچھی لگنے لگ جاتی ہے خیر ہم انہیں دونوں ہی سیزن میں ہائے ہائے گرمی اور ہائے ہائے سردی کرتے ہی وقت گزار دیتے ہیں کیونکہ نہ دھو میں بہت زیادہ گرمی اچھی لگ رہی ہوتی ہے نہ ہی بہت زیادہ سردی اچھی لگ رہی ہوتی ہے اچھا جی اب ہم رائس کی طرف آ جاتے ہیں میرے پاس تین پاؤ رائس تھے اسے میں نے بھیگو کے رکھا ہوا تھا اور دوسری سائٹ پہ میں نے ہاف کپ سے تھوڑا کم آئل لیا اس میں میں نے ون ٹیبل سپون لیسن ڈالا اور چھے ساتھ ہری مرچے تھے اسے میں نے بلکل باریک اس کی پیسٹ بنا کے وہ ایڈ کیا اسے میں نے فرائی کیا جیسے ہی خوشبوں آنے لگی میں نے اس میں چامل ڈالے چامل کو میں نے تھوڑا سا سٹر فرائی کیا اس کے بعد اس میں آپ پانی ایڈ کر دیں چکن پاوڈر آپ اس میں کافی سارا ڈالیں گے تاکہ اچھا سا فلیور آجا میں نے 1.5 ٹیبل سپون بھر کے ڈالا تھا 2 ٹیبل سپون سویا ساس نمک اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ بلیک پیپر پاوڈر اور 1.5 ٹیسپون کٹیوی لال دیکھ سے دمپا رکھ دیں گے اور یہ تیار اور میں نے اس میں پودینے کے پتے بھی ڈالے تھے میں نے کہا کھانا تو میں نے بہت اچھا بنا دی اب میں خود بھی بہت اچھے بن جاتی ہوں میں تیار شیار جو ہے وہ ہو جاتی ہوں میں اتنے نرم نرم سے لون کے جو ٹو پیس والے ڈرسز تھنڈے تھنڈے کلر وہ پہن رہی ہوں بلکل بھی نہیں پہن رہتے اور یہ کپڑے گھر میں پہنے بھی اچھے بھی لگتے اور آپ اس میں جو ہے نا وہ کمفرٹیبل بھی رہتے ہیں یہ مینٹ کلر کا ٹو پیس ہے اور اس دفعہ میں نے جتنے بھی اپنے گھر کے ٹو پیس سے لمایا ہے نا ان سب کے ساتھ میں نے یہ کیا ہے کہ میں نے اس دفعہ جو ہے نا وہ پائپنگ نہیں لگوای میں نے پلٹا کروا کے نا وہ کپڑا فولڈ کرا دیا جیسے آپ برینڈ کے کپڑے نہیں لیتے انہوں نے بھی پائپنگ نہیں لگا رکھی ہوتی کافی سائی ڈرسز بن کے جو کرتے ہوتے ہیں تو میں نے بھی وہی کیا اس سے مجھے لگتا ہے کوئی خاص فرق نہیں پڑا بس یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے ہیوی ڈرسز کے ساتھ زیادہ کر لیں پائپنگ لیکن باقی گھر کے کپڑے تو آپ اگر اس کے بھی پہن سکتے ہیں اور یہ والے بازو نہیں میں سرجسٹ کروں گی گھر میں اگر کسی نے بنوانے ہے تو وہ یہ والے بازو بنوائے اس میں بھی تھوڑی ڈرٹیشن ہوتی ہے کھلے کھلے ہی ٹھیک رہتے ہیں اور یہ وہ امبی والا گھلا یہ اتنا فیشن میں ان تھنے والا گھلا میں نے کہا میں بھی اس ڈرس پہ یہ والا گھلا بنوانے والا گھلا بنوانے والا شہیدوں میں نام لکھوا دوں اچھے کہاں پہ میں نے اپنی آپ سے نائٹ روٹین شیئر کی تھی میں نے اپنی مارننگ روٹین شیئر کی میری مارننگ روٹین ہر منت حسین ہوتی مارننگ روٹین میں بس تیرہ دن رہتی ہے جب میرے حضر بند آتے ہیں میں نے ہلکا پھلکا تیار ہونا ہوتا ہے تب ہی تیرہ دن یہ روٹین چلتے ہیں عام دن میں تو میں لپسٹی بھی اگر میں نہیں لگاتی تو یہ روز باتے کا میں سپریے کل لیتی ہوں اور ساتھ میں آج کل میرا سن بلوگ وہ ختم ہوئے میں بھارتوں جائیں گی تو میں آج کل نا یہ یوز کر رہی ہوں سکن وائٹ کی انٹی مارک کریم یہ نا ٹو ان ون کام کرتے ہیں یعنی میں یہ نہیں کنگی کس سے آپ کے جو مارکس ہوتے ہیں ایکنک کھول جب آئی وہ ختم ہو جاتے ہیں لیکن کچھ حد تک لائٹ ہو جاتے ہیں اور ایک طرح کی وہ جو فیر لبلی نہیں لگاتے اس طائب کا بھی سیف ایکٹ آ جاتے لیکن بہت زیادہ نہیں لگانی ہوتی تھوڑی تھوڑی ہی لگانی ہوتی ہے اور اس طریقے سے لگا کی میں اس کو پورے فیس پہ تھوڑا تھوڑا لگا لیتا ہوں یہ ڈرائی کریم ہے اس میں اتنی زیادہ نا چکنا ہٹ نہیں ہوتی فورا سکین پر ڈرائی ہو جاتے ہیں اور اچھا گلوئی سا ایفیکٹ آ جاتا ہے تو مارننگ روٹین میں آج کل میں یہ یوز کر رہی ہوں مہنگی بھی نہیں آتی 550 سمتھنگ کی آتی ہے اگر آپ کو سوٹ کر جائے تو اس کے علاوہ یہ مہنگ رس کا کمپیکٹ پاوڈر ہے یہ میرا آپ کوئی پھتہ نہیں کتنا بوٹر کہہ رہی ہو کمپیکٹ پاوڈر ہے میں نے اتنا ہی موز کی ہے اس کے علاوہ میں کوئی کمپیکٹ پاوڈر نہیں ہوتی اگر آپ کو کوئی میک کی ٹککر کا پاوڈر چاہیے تو وہ گلیم رس کے ٹورنگ بن ہے اور اس کے اوپر آپ لگا بھی لو بیسے بھی اگر آپ کوئی فاؤنڈیشن بھی نہ لگا پھر بھی اس کی بڑی گلوئی کبریج ہے اچھے وہ پاوڈر ہے کہ اگر آپ نے کبھی کوئی فاؤنڈیشن بھی نہیں لگائی تو تب بھی اگر آپ سیمپل سیف یہ پاوڈر لگا لوں تو آپ کو ایک اچھا بی بی کنگ جیسا ایک فیکٹ آ جاتا ہے تو میں تو یہ دیلی رائف میں سیف یہ پاوڈر لگاتی ہوں اچھے بہر اس کے علاوہ جب میں ٹکنیک کرتی ہوں گرمیوں میں سپیشلی میں ہیوی میک اپ کرو گرمیوں میں لائٹ میک اپ کرو تو جو بھی پاوڈر بی بی پاوڈر یا کوئی بھی پاوڈر آپ یوز کرتے ہیں باڈی پہ خوشکوکلے لگاتے ہیں اسے اس طریقے سے لے کر میں اس کو اپنے فیلس پہ داتوں چین ایریا پہ نوز پہ اور فور ہیڈ پہ یہاں مجھے پسینہ آتا ہے وہاں پہنے لگو اسے اسٹوڈیٹو سے کر کے تو اس سے نا مجھے بہت زیادہ سائٹنگ ہوتی تھوڑی بہت ہوتی لیکن یہ کنٹرول کافی حد تک کر لے گتا ہے تو یہ ایک ٹیپ ہے آپ کرنا چاہے گرمیوں میں کاجل لگا لوں گی کاجل کے گھر مجھے اپنی آنکھیں دھوری لگتی ہے میں ہاشمی کا کاجل میں آجنا کاجل کے ساتھ تھوڑی سیے دیکھیں وہ نیوکر کے نیون بنا لی نوک اور بس یہاں پہ میں ریڈی ہوں اس کے لئے کوئی بھی لپسٹک آپ لگانا چاہے لگا سکتے ہیں میں تو مس روز کا یہ والا شیٹ لگاؤں گی چلو بھائی چل جاؤں بھی تو صحیح چل رہی تھی آئے ہیں دیکھیں یہ آلی لپسٹک میں لگاؤں گی سبھی چھوڑا شیئر میٹ چکے لگے لپسٹک لاؤں گی بس اور اس کے لئے کوئی بھی اچھا سا پارفیوم ہاں اور مسکارا بھی میں یوز کرتی ہو لیکن آج کل میں نہیں لگا رہی میں روز روز نہیں لگاتی مسکارا کبھی کبھی لگا لیتی لیکن بہت اچھا ہے پھر اس کے لئے ہم لگا لیں گے پرفیوم جو کہ بہت ضروری ہے میں اتنا پرفیوم لگاتا ہوں اتنا پرفیوم لگاتا ہوں میرا بس نہیں چلتا میں پوری بوتل پرفیوم کی انڈیل لوپنے پر اور گرمیوں میں بہت ضروری ہے پرفیوم ضرور لگایا کریں کیونکہ سمیل آتی ہے اچھا نہیں لگتا اچھا impression نہیں جاتا وہ کہتا ہے نا first impression is last impression باربی کو چکن ہے تو چکن جب کک ہوگی تھی اس کے بعد میں نے کوئلے کا دھوان دی گیا یہاں پہ میں فرائز جو ہے نا انہیں فرائی کر رہی ہوں اور اب ہم اس کی لیرنگ کا کام کر رہے ہیں یہاں پہ جو رائز میں نے بنایا تھے پور ایڈ کروں گی اچھا دیکھنے میں تو اس کے نا بہت زیادہ سٹیپس لگ رہے ہوں گی اور آپ کو کافی ٹائم ٹیکنگ لگ رہا ہوں گا مشکل لگے گے مشکل نہیں ہے ہاں ٹائم ٹیکنگ تو ہے لیکن یہ مشکل نہیں ہے اور اگر آپ اسے اپنی دعوتوں میں بناے تو سب کو بہت اچھا لگے گا روز وہی پلاو بریانی ٹپیکل کھانے رکھ رکھ کے سب لوگ تھک جاتے ہیں تو ایک بڑا چینج اور ایک بڑا ڈیفرنٹ سا ہے اور رکھا بھی بہت اچھا لگے گا بس سمپل میں نے رائس کے لیے لگائی ویڈی ٹیبلز کے لیے لگائی اس کے بعد جو چکن میں نے کککیاں ڈالوں گی اس کے بعد ساوس ڈالوں گی اور یہ مزیدار سے بار بی کیو رائس جو ہے وہ ریڈی ہو جائیں گے دائمًا آبادًا آل حبیبیک خیر الخلک كل حمی مولای صلی وسلم دائمًا آبادًا آل حبیبیک خیر الخلک كل حمی محمد سيد القول محمد سيد القول یہاں ساتھ میں میں اس کیا نا لیمکہ بنا رہی ہوں اس کے ساتھ سرف کرنے کے لیے آپ پہتہ نہیں تکرمی مجھے کیا بھوچ چڑھایا ہے فنسی فنسی چیتے کرنے کا اس میں میں نے پدینہ لیا لیمو لیا کالا نمک کالی مرش تھوڑی سی تھوڑا سا زیرہ سب کو آپ نے کوٹ لے جگ میں میں نے وہ ڈالا سیون اپ گوھر میں جو بھی آپ یوز کرتے وہ ڈالا اور لیمو کا رس میں تھوڑا سا اس میں ڈالوں گی تھوڑا سا مزید کالا نمک ڈالوں گی اور اس طریقے سے جو ایک اچھا سا لیمکہ بن جاتا وہ میں بنا لوں گی اور اس کو میں نے اس کے ساتھ سرف کیا تھا یہ بھی بلکہ میں نے آگے اید آنے والی ہے تو ہر کوئی کولڈ رنگ کا تو یوز کرتا ہے لیکن اگر کولڈ رنگ میں آپ یہ چیز ڈال لینے تو زیادہ اچھا ہو جاتا ہے کیونکہ نا حازمہ کرتا ہے پودینہ ہو جاتا ہے لیمو پھر زیرا کالا نمک تو اس سے بڑا اچھا حازمہ جاتا ہے اور یہاں میں کوئی زیادہ ہی اوور ہو گئی تھے کوئی زیادہ ہی کالا نمکہ ڈال دیا اور اسے میں نے روکنے کی کوشش کی لیکن پانی کو کون روک سکتا ہے جب وہ بے کابور تو تھوڑا سا کیری گیا کوئی بات تھی کبھی کبھی ایسے بھی ویڈیو میں چلتا ہے میں نے کہا کہ میں کٹ نہیں کروں گی یہ پھوڑ پنا تو میں آپ کو دکھاؤں گی کہ میں بھی گلتی کرتی ہوں